سکم بیک آپ دیکھیں آپ کا اپنا چینل پر یہ ویلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے جی شکر اللہ کا ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اپنی زمان میں رکھیں آمین سممہ آمین اور اسی دعا کے ساتھ آج کے وہ ویلوگ کا آغاز کرتے ہیں جو کہ کل ویڈیو بنی ہے علی ویر نے بنائی ہے تو ہمیں بہت ہی زیادہ برا لگا ہم لوگوں نے ویڈیو بنانی تو تھی پر کسی وجہ سے ہم لوگ وہ نہیں چھوٹ کر سکے کیونکہ ہم تھوڑا سا فسے ہوئے تھے پھر میں نے جو پرانی ویڈیو بنی ہوئی تھی وہی اپلوڈ کر دی تو ماما اور میں یہی ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کہتا رہا ہے کہ مطلب گوشت وہ اس کو میں نے اس کے ان کے مو سے چھین لیا تو یہ بہت بری بات ہے کہ مطلب پھر اس نے اپنے بھائی کو خود ہی گوشت بنا لیا اور اس نے پھر اس کے مو سے چھینا تو مطلب کیا بن کے اس نے چھینا ہے اگر وہ کتے تھے تو پھر اس نے چھین لیا پھر یہ کیا بن گیا تو یہ چیزیں بہت بری لگیں مجھے اور میں صرف یہ دلاور بھائی کو کہوں گے کہ ان کی خاتر سب نے مطلب یہ آواز اٹھائی تھی اور وہ چپ کر کے بیٹھے میں وہ ایرام بھائی کا ساتھ دے رہے ہیں اور دلاور بھائی چپ کر کے بیٹھے میں انہوں نے پچھلی بھی اپنی ساری ویڈیوز ڈلیٹ کر دی ہیں تو ظاہر یہ بات ہے پھر خون خون ہی ہوتا ہے انہوں نے اس کا ہی ساتھ دیا اور یہ بہت ہی غلط ہو رہا ہے اور ماما سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم میورز کیسے آپ امید کرتے ہیں کہ آپ چیتھا کے ہوں گے الحمدلللہ ہم بھی ٹھیک ہیں جس نے سب سے پہلے اپنے باپ کے آتو اپنی ماں کو زلیل کروایا اپنی بہن کو زلیل کیا پھر بھاوج کو زلیل کیا جس کے منور کی اور اس کی میہ بھی لڑائی کی مطلب جب وہ دیکھتا ہے اس کے ویوز گرنے لگتے ہیں وہ اپنی فیملی کا کوئی نکل پر پیٹ لیا دلاور حسین کے ساتھ جو کر رہا تھا دلاور حسین نے شامی کو دونڈا شامی سے جو ڈسکساری کی کہ یہ مجھے زنا کے کیس میں پسا رہا تھا تو میں چوری پاکستان سے نکلا اور جب میں سپین میں آیا ہوں تو اس کو پتا چلا کہ میں پاکستان سے نکل آیا ہوں تو یہ جو پہلے سب سے تو بابا جی اور اس کی اممہ جی کی لڑائی تھی وہ جب تو ہمارا چینل بھی نہیں تھا ہم ویسے اس کو دیکھتے تھے لیکن بعد میں جب ہمارا چینل بن گیا ان کی لڑائیاں شرائیاں ہوئی اس میں بھی ہم لوگ دیکھ ہی رہتے ہیں ہم لوگ نا مطلب ہمارا چینل ہم دیکھتے ہیں جس کا کام اچھا ہوتا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں جس کا کام اچھا نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تو ان کی جس طرح مطلب پنجابی میں ہم نے قسم اٹھا کے کہا اسی طرح صبح زارہ نے یوکے کچن لوگ والی بچی نے بھی کہا اور میں بھی اس وقت زور کی نماز پڑھ کے ہوتی ہوں میں بھی آپ کو حلفاً اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہم بھی کہتے ہیں کہ پری بلوگ والے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا دلاور حسین کے ساتھ کہ ہم نے اس کے کہنے پر ویڈیوز بنائی بلکل نہیں ہم حق سچ کی بات کی ہے اور یہ دلاور بھائی کی آنے سے پہلے ہم لوگوں نے آجا کے ہماری دیکھ سکتے ہیں کچھ ہم لوگوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے ماں باپ کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو اس نے جس طرح مطلب کہ کہا کہ ان کو یہ اس نے تو مطلب اس نے تو ارمہ پی نے تو ڈیلیٹ کرنی تھی کیونکہ یہ علی ویر اس سے کروا رہا تھا ہمیں تو دلاور حسین نے کہا ہی نہیں کہ ہم اس کے کہنے پہ کرتے یا ڈیلیٹ کرتے بلکل بھی نہیں اور میں یکے والی بچی جو صبح بہت پریشان ہو کے بات کر رہی تھی بلکل جی بیٹا یہ حق باطل یہ چودہ سو سال پہلے نہیں ختم ہو گیا یہ انشاءاللہ اللہ یہ روزہ معاشر تک ہی چلے گا جو حق پہ رہنے والے لوگ ہیں وہی مسلمانوں کے جو باطل ہے وہ بھی مسلمانی ہے یہ وہ کربلا والا واقعہ وہی آج سامنے آ گیا تو کیا اس وقت بھی مسلمانوں نے نہیں ان کا ساتھ دیا تھا جب بھی غیر مسلم لوگوں نے ہی ساتھ دیا تھا تو میں پیچھے ویڈیو میں آپ جا کے دیکھنا ہے جب پنجابی موم کو یہ لوگ زلیل کر رہے تھے جب اس نے آواز اٹھائی تھی تو کچھ لوگ پہ ان کے جو ہائر کیے ہوئے گھنڈے ہیں انہوں نے مطلب کافی اس پر برا بھلاکا تھا تو اس وقت بھی ایک سیخ آدمی اس کی سپورٹ میں کھڑا ہوا تھا اللہ 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 معاف کریں یہ میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی غیر مسلم عورتوں کی سپورٹ پہ آئے تو اس وقت یہ چھکی ہے تھے آج کل یہ جو مطلب ستارہ کا معاملہ بھی ہو اس میں بھی یہ مسلمان لوگوں نے مل کے اس کو بہت زلیل کیا تو ایک میں دیکھ رہی تھی اگر مجھے ملا تو میں آپ کو دکھاؤں گی ایک ہندو لڑکا ہے جس نے بنائی کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی آپ اپنے ملک کی مطلب محلہ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو دنیا کی آپ عورتوں کی کیا عزت کرو گے آپ کو پتہ ہی ہے آپ وہ مسلمانوں کو پاکستانوالوں کو یوٹیوب پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو آپ اپنے ملک کی عورتوں کی کیا عزت کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مطلب یوٹیوب پہ یہ بات چاہتا ہے اور دوسری بات کوئی مطلب کہتا ہے کہ اس کا ٹوپک اس کا ٹوپک بھی کیونکہ ہم لوگوں کو کوئی منع نہیں کر سکتا ہم لوگ دیکھتے ہیں پنجابی موم کو اگر کسی نے نمبر دیئے تو وہ ڈھونڈے نا کس نے نمبر دیئے کسی نے نمبر دیئے نہیں مہروں کو بہلایا کہ وہ بچے تھے کہ وہ بچے تھے وہ فیڈر پیتے تھے یا لالوی پوک کھاتے تھے جو پنجابی موم نے ان کو یوز کیا یہ یوز ہو گئے سب سے پہلے دلاور سیان نے بھی باتیں کی اس کا نام کیا اس کی امی نے بھی آکے بات ہے کہ مہروں مہروں یہ لوگ کر رہے تھے مطلب کس کی آپ کی جان سنورہ آپ انہیں بھی بات کی کیونکہ اس وقت انہیں غصہ تھا جتنا ان کو زلیل کر کے نکالا گیا تھا یا چینل چھینا گیا تھا تو یہ لڑائیاں نہ کرتا ان سے نہ چھینتا اپنی بیوی کو لگ سے چینل بنا کے دے رہی تھا اب ان کے یہ چلی یہ بات ہی یہ لوگوں کو چینل بنا کے بیچ میں پیسے کھا تھا آج کل میں کل آپ کو بتاؤں گی ان کے مطلب اور بلکل کسی کی بیٹیوں کو بہن کو بہوک ایسا کہنا چاہیے جیسے اس نے یہ کہا ہے کہ میں ان کی ٹنڈے کر کے اپنیوں کی پہلے اپنی اوقات دیکھیں کہ یہ پہلے وہاں پہنچ ستا ہے جن کو انہیں اس نے زلیل کیا وہ ٹنڈوں کے قابل ہوں گی تو یہ زلیل کیا ہے جو تم لوگوں نے اپنے گھر والوں پہ ساتھ کیا اگر تم لوگوں کو کسی نے کچھ نہیں کہا تو تم وہاں تک پہنچ سکتے جو ایسی باتیں کر رہے ہیں جنڈے کر کے گھڑے پہ بٹھا کے ایک مکمل کھوتے بہنی بٹھانا جس کی ٹانگ ٹوٹ ہوگی اس پہ بٹھاؤں گا اس پہ تو دکھی نہیں کیونکہ یہ پہلے اپنی ہی ماں بہن کو اس جگہ پہ لے کے آیا ہے پھر یہ نور کی بیوی کو لے کے آیا ہے وہی وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بھی اس کیوں نہیں آرے اس نے اس کو اتنا زلیل کیا اتنا اس کو زلیل کیا بعد میں یہ مطلب دلاغ رسین کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا تو اب بھئی دو سال بعد اس کو دکھ ہو رہا ہے جی کہ میری بیوی کو یا اس کو کہا ہے تو یہ دو سال سے پہلے کدھر تھا جب یہ دن لڑائی چال رہی تھی اسی وقت آتا اب بھئی یہ اس نے پتا نہیں اللہ تعالی بہتر جانتے ہم نہیں جانتے کہ کس وجہ سے اس نے صلاح کا لی اور یہ بڑی بڑھ کے مارا جی میں کیا ہے مدسر حسین کو سلوٹ کرتا ہوں بڑی بات ہے بھئی تم نے محلے دارک ساتھ صلاح کی ہے یا رشتہ دارک سلوٹ کی ہے ماں باپ کے تھا تم سلا کرتا کسی تیسرے بندے کے کہنے پی باپ کو منافق اور وہ گئے میری ماں تو کتے کی طرح مجھے پڑ گی جس طرح کتی سوئے کتی بچوں سے اٹھتے یہ جا کے پنجابی محم کی ویڈیو میں ان کے بابا جی کہ آپ انٹرویو تو دیکھیں ابھی یہ حق کے ساتھ کی لڑائی ہیں لڑکے یہ لوگوں کو غلط کہہ رہا اللہ تعالیٰ نہ کرے نہ کرے کہ کوئی بیٹا اتنا زلیل کرے ماں باپ کو اور آپ کے باپ نے یہ باتیں کی ہیں ہم نے تو نہیں کی اور کوئی بھی جو کہتا ہے کہ ٹوپک اس کا بھئی وہ ٹوپک نہ چھوڑے جب وہ ٹوپک چھوڑتا تو ہم لوگ کو اس پر ڈسکس کرنے ہی پڑتی اور دوسری بات یہ اب اس کے گھر کے بات میں اس نے جو عورتیں اس نے تین نام لیے تین عورتوں کو تین عورتوں کو اس نے آپ اس کی ویڈیو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا نہیں تو اس نے تو صحیح بات ہے اس کو بھی یوز کیا اس کو سمجھنا چاہیے کہ جس کو اس نے زلیل کروا کہ اس کے میاں اس کے بچے اس کی بیٹیاں بچاریوں کو مطلب اتنا برا بلا کہو گیا آپ اس نے فوراں ڈلیٹ کروا دی کیوں کروا رہنے دیتا نا جب اس نے وہ بھی نہیں یہ کہتا ہے کہ میرے بھائی کو یوز کیا دلاور کو یوز کیا دلاور کو یوز کیا بھی دلاور میں کہتا ہوں کہ دلاور کو یوز نہیں کیا دلاور نے لوگوں کو یوز کیا اے وہ یوکے کچن ولوگ سارے مطلب بہت سے اور جن کا مجھے نام نہیں آتا ہم لوگ دیکھتے ہیں تو سارے حق کے لئے اٹھے تھے اب دلاور حسین ایسے ہی سو گیا نہ کرتا کچھ بھی لیکن اس کو اتنا کہہ دیتا کہ لڑائی ختم ہوگی اس کو ختم ہونے دو ہم یہ نہیں کہتا کہ کچھ کہتا کہ ہم بھائیوں بھائیوں کی صلاح ہو گیا اب تمہیں ایسی ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں کسی کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ پنجابی موم نے بھی جیزن صلاح ہوئی تھی نا اسی دن اس نے ٹوپک چھوڑ دیا تھا میں ان کی لائیو میں بھی گئی میں ان کی لائیو میں بھی گئی تھی اس لائیو میں کسی لڑکی نے کہا کہ اس نے ویوز لینے کے لئے کہا ہے تو انہوں نے کہا اس بات پر نہ آئیں ہم لوگ یہاں پہ ہیں بلکہ ہم یہاں پہ یہ تو کسی کی اچھائی کو ہم بڑا نہیں کہا سکتے اس نے ہو سکتا ہے کہ صحیح طرح سے صلاح کی ہو اس طرح کی بات اس کو کرنے کے بنتا ہی نہیں نا تھا وہی نا یہ حق باطل روزے معاشر تک کی چلنا ہے کیا یہ باشی اور لوگ نہیں ہیں انہیں نہیں سمجھ آرہا یہ کوئی آج بچے تو نہیں ہیں جو ملکے اس کے ساتھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب نے ہی دیکھا ہے کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا جو بھی ہے یہ باتی کوئی امسائیوں کی دلڑائی تھی نہیں نا بھائیوں بھائیوں کی تھی جس وجہ سے ہم لوگ بولے زہر ہمیں جو سچی بات لگی ہے ہم نے سچ کا ساتھ دیا ہے ہمیں کوئی اچھا کہہ بھنا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے صبح ان کی ویڈیوز ایک ہی پنجابی موم کی رات کو دیکھیں کہ مجھے تو بہت دکھ ہوا کہ زیادی باتیں وہ بھی کسی کی بہو ہے بیٹی ہے بہن ہے تو کس طرح اس نے لوگ سبوڑی ہے نہیں تو وہ اکیلی توڑی ہے ان کے شوہر ان کے ساتھ ہے ان کی فیملیاں ان کے ساتھ ہے کسی کو ایسے تو مطلب گندی زبان گندی لینگویج تو یوز کرنی ہی نہیں چاہیے اگر یہ اپنی بیمیوں کے ساتھ لے کے آ کے کھیتی باڑیاں دکھا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں تو جو یوٹیوب پہ عورتیں آ رہی ہیں ان کی بلکل سپورٹ ان کے مرد پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں کھا وہ آ کے بیچ میں آتے ہیں یا نہیں آتے بلکل وہ ان کی سپورٹ پہ ہی ہوتے ہیں یا کیا میرا بیٹا اگر یوٹیوب پہ نہیں آ رہا تو وہ ہماری سپورٹ پہ نہیں ہے بلکل سپورٹ پہ ہے وہ بلکہ وہ دیکھتا تو وہ خوید اتنا پریشان ہوتا ہے کہتا ہے مما خدا نہ خاصتہ بندے کے گھر کی لڑائی ہو تو کوئی رشتہ دار بھی آ جائے نا تو بندہ اس سے بھی چھپا لیتا ہے کہ نہیں یار یہ چلا جائے گا تو ہم اپنے بات گھر کی ڈسکس کر لیں گے یہ کیسے لوگ ہیں یہ جو یوٹیوب پہ آ کے اپنی ماں و بہنوں کو گندہ کر رہے ہیں اپنی با مدسر حسین کو اگر وہ کیا ہے مدسر چودری اگر کہیں لگائے عدالت لگائے بٹھائے جاجب بان جانا چھوٹی سی بات نہیں ہے مدسر حسین کو بھی جاجب بنایا تھا تو وہ بھی اس کو تھوڑی سی لگام ڈالے اس کو پٹہ ڈالے اس کو سمجھائے کہ ایسے نہیں عورتوں کے ساتھ زبان چلانی چاہیے اس نے ایک عورت کی بات نہیں کی اس نے تمام عورتوں کو اس نے نومنیٹ کیا ہے نام لیا ہے اور اس نے سب عورتوں کو مطلب غلط کا ہے جو اس کی ماں بھین کی سائیڈے لے رہی تھی سب کو غلط کہہ رہا تھا تو ہمیں تو دکھ ہے جو بالکل تو آگے کل میں آپ کو اور کچھ بڑا کچھ دکھاؤں گی جو لیا سے لکل رہا ہے اور پھر یہ کوئی بات کرے تو پھر ان کو دکھ ہوتا ہے پھر کہتے ہیں پھر ہمیں نہیں پتا یہاں کے بچے ٹھیک ہیں یا مائے ٹھیک ہیں ہمیں نہیں سمجھ جاتی کہ کون ٹھیک ہے ظاہر ہے جب دو بندے لڑ رہے ہوتے ہیں ادھر تو ہمیں سام نظر آ گیا تھا نا کہ ماں اور بہن سچی تھی اس لئے ہم نے اس ٹوپک کو اور پھر جو پکڑا اور ساتھ دیا ہے بس کسی بات کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کا اختیام کروں گی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اپنا بہت سرا خیار رکھیے گا اللہ فیرے پیس اللہ فیرے